بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے دام پر ملنے والی بجلی کس کی ناہلی کا نتیجہ ہے یہ سوال آمیر صاحب کے سامنے رکھیں گے اور یہ بھی جاننے کوشش کریں گے کہ جان بوجھ کر کیے جانے والا یہ عمل کیا ذاتی مقاصد کے پیش نظر ہوا اس سوال کا جواب بھی حاصل کریں گے نیپرا نے جو ایک باریک واردات کی ہے وہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے ہم رکھنے جانے ہیں اس کے علاوہ دہشتگردی اور قومی سلامتی کے پیش نظر جو فون ٹیپنگ کا معاملہ ہے اس کے قانون پر اس شدید قسم کی بحث ہو رہی ہے مگر سوال یہ ہے کہ اس بات کا تائیون آخر کون کرے گا کہ کسی کی شخصی آزادی اس قانون کی وجہ سے متاثر نہیں ہوگی مقصوص نشستوں کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کرنے کوشش کریں گے آمیر صاحب سب سے پہلے تو آج میں وزیراعظم صاحب کو بھی سن رہی تھی بجلی کے حوالے سے وہ بھی پریشان تھے نواشی صاحب کو بھی میں نے سنا انہوں نے ڈیپٹی پرائیم منسٹر کو کچھ ہدایات جاری کی ہیں یہ معاملہ کیا آپ ہس کیوں ر جی پرائیم منسٹر صاحب کا ایک مجھے جو ایک ہسی بھی آتی ہے رونا بھی آتا ہے ان کا یہ روز کا طریقہ کار ہے کہ بجائے مسئلوں کا وہ حل بتائیں وہ مسئلوں کو ذکر کرنے شروع کر دیتے ہیں نشاندہی کرنے شروع کر دیتے ہیں اور کل بھی تقریر فرمائی آج بھی انہوں نے تقریر فرمائی کہ یہ ایسے نہیں چرے گا یہ بجلی کا مسئلہ ہے یہ دیکھیں بڑا یہ بھی چوری کر رہا ہے وہ بھی چوری کر رہا ہے یہ بھی کر رہا ہے اوہ بھائی یہ چوری کا کرنا کیا ہے پہلی بات دوسرا یہ کہ یہ چوری کیوں ہوئی کیسے ہوئی یہ اس نیج تک حالات کیسے پہنچے کہ بجلی ایک بنیادی چیز ہے اور بجلی جب تک دنیا میں اس وقت پاکستان میں مہنگی ترین دنیا میں بجلی ہے مہنگی ترین کا مطلب یہ ہے کہ عام صالف عام آدمی تو تڑپ رہا ہے گرمی کے اندر جو ہے بجلی آ نہیں رہی اور ڈبل بل آ رہے ہیں اور گرمیوں کا مہینہ ہے شدت بڑھتی جا رہی ہے اس طرح ہی سنت ہے انڈسٹری ہے اب وہ چل نہیں سکتی اتنی مہنگی بجلی کے اوپر دنیا میں کہیں ترقی نہیں ہو سکتی ہے یہ پاکستان کا ایک بنیادی مسئلہ ہے پرائنگ نیسٹر جو ہیں تکلیف یہ ہے کہ وہ ذکر کر دیتے ہیں حل نہیں بتا رہے ہیں اور جو حل بتا رہے ہیں بلکہ پرابلمز میں یہ حکومت اضافہ کرتی جا رہی ہے یہ آج کی ہے میں خوفناک قسم کی اگر آپ کو آپ اور میں یہ خبر دے رہے ہیں مگر میں اس کی مثال جو ہے گندی مثال ہے مگر اس کے علاوہ کوئی اور موضوع مثال نہیں ہے جو اس کے مسئلے کو بیان کر سکے یہ بجلی کے اندر ایک بنیادی مسئلہ ہے انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس یہ تیس سال پہلے سے لگتے آ رہے ہیں زیادہ تر پلانٹ جو ہیں انہی پرائنگ نیسٹر شباز شریف اور ان کے بڑے بھائی صاحب اور ان کی حکومتوں میں اٹھالیس پلانٹ ان کے دور میں لگے اور تیرہ پلانٹ جو ہیں وہ پارٹی کے دور میں چھینوے کی گورنمنٹ کے اندر یہ لگے تو یہ ان دو گورنمنٹوں میں ہی یہ سارا لگاوا ہے مگر اس کی ڈیل اتنی برے طریقے سے کی گئی ہے اس میں اسی منافع خوری کی گئی ہے اس کے اندر اتنا پاکستان کو سب سے بڑا پاکستان کا یہ سکینڈل ہے سب کو پتا ہے کہ کیا سکینڈل ہے کس نے کتنا مال اس کے اندر کمایا اور کماتا جا رہا ہے کس نے یہ ڈی دی سائن کی کیوں اس کی درستگی نہیں کی جا رہی تو یہ مثال یہ ہے کہ یہ جو آئی پی پیز ہیں ایک کوئیں کے اندر یہ ایک کتہ ہے اور کتہ یہ بدبود دے رہا ہے مگر یہاں یہ جو طریقے روز جو پرائنگ نیسٹر نے فرزامپل یہ بڑی اچھی بات ہے ایناس کیا کہ ہم سولر پینل دے دیں گے پجاب کے اندر بھی کیا جا رہا ہے بہر یہ ہے کہ یہ اس میں سے پانی کوئیں میں سے نکال رہی ہے اس میں فنائز تھوڑے سی ڈال کے کیرنگ ہیں کتہ نکالنے کی بات نہیں ہو رہی کہ جب تک کوئیں میں سے یہ آئی پی پی کا مسئلہ حال نہیں کریں گا تو یہ مسئلے کا حال نہیں ہوگا اور یہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے یہ چالیس لوگ ہیں یہ پاکستان کو کھا گئے ہیں کہ یہ تیس سال سے یہ چالیس لوگ ہیں جو آئی پی پیس کے لوگ ہیں یہ پاکستان کے سب سے تاکتوار لوگ ہیں انہوں نے پاکستان کے عام آدمی کا بھی گلہ پکڑاوا ہے کہ مہنگی بجلی ہونے کی وجہ سے ایک تو ویسے تکلیف ہے مگر اس کی وجہ سے کاروبار زندگی نہیں چل سکتا معیشت کا پیہ نہیں چل سکتا انہوں نے پاکستان کی سنت کو جکڑاوا ہے اور یہ وہ ایک الیفنڈ اندر روم ہے سب کو نظر آ رہا ہے مگر کوئی اس کی بات نہیں کر رہا کہ وہ ہر گورنمنٹ کوشش کرتی ہے دعوے کرتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں بھر ان کو ہاتھ ڈالنے والا کوئی نہیں ہے تکلیف دے بات اس کے اندر یہ ہے کہ جو آج کی ہم شیئر کر رہے ہیں خبر کہ یہ جو آئی پی پیز ہیں یہ تیانوے میں لگائے گئے اس کی بڑی پرابلمز ہیں اس کی ایفیشنسی بڑی خراب ہے اس کی ڈیلز بڑی خراب ہیں تو امید یہ کی جا رہی تھی اور اپیڈر ٹائم کے ان کو فیز آؤٹ کیا جائے کہ خدا کے لیے ہمارا خون نچوڑ کے کھا رہے ہیں یہ تو اب ہماری جان چھوڑ دیں مگر اب ایکسٹینشنز اٹھ کو دی جا رہی ہیں اس وقت بھی پرائم منسٹر صاحب ایک طرف تو رونا دوتے ہیں ان کی گورنمنٹ میں بھی یہ ہو رہا ہے یہ پچھلے چھ سال سے ایکچولی سلسلہ جاری ہے یہ پی ٹی اے گورنمنٹ میں بھی وہی چالیس لوگوں کا ایک مافیا ہے پچھلے تیس سال سے جو کہ قابض ہے وہ ابھی مزید جو آج کی میں یہ خبر دے رہا ہوں کہ ناتھ ڈالی بھی اور ان کو ایکسٹینشنز مل رہی ہیں ان پاور پلانٹس کو جن کے ساتھ برے اگریمنٹ ہوئے میں ہیں بجائے اس کے جنہوں نے وہ بیوروکریٹ وہ پولیٹیشن وہ سیٹ جنہوں نے یہ ایک ڈاکہ ڈالا ہوئے ہیں ان کو جیل میں کیا جائے ان سے یہ جان چھڑائی جائے یہ ان کو مزید اس کتے کو آکسیجن دے رہے ہیں کوئیں کے اندر اور کھانا پروائیڈ کر رہے ہیں کہ وہ بدبور پھلاتا رہے اور اس کی یہ ہے کہ پہلے جب یہ خبر آئی کچھ عرصہ پہلے کہ انہوں نے پاور پلانٹس کو ان گندے پاور پلانٹس کو جن کو جو ناستعمال ہو رہے ہیں یہ بہت زیادہ بجلی پیدا کر پا رہے ہیں کہ ان سے جان چھٹ رہی ہے بیس تیس سال ہو گئے ہیں اب پتہ چل رہے ہیں ان کو ایکسٹینشن ہے جب یہ خبر آئی تو ہم نے کہا یہ غلط ہوگی اب ہم نے جو چیک کیا ہے تو یہ پروڈیوچر صاحب اگر ساتھ میں دخائیں یہ نیپرا کی سائٹ پہ یہ پڑی بھی ہے یہ میری آرک کی خبر نہیں ہے یہ پہلے ہمیں کنوے گیا گیا نہیں جی ایکسٹینشن نہیں دے رہی ان رائٹنگ نہیں دیا ہم نے کہا جی ان رائٹنگ دے پھر ہم نے ہمارے پروڈیوچر اکتل خان نے خاص طور پر سے بڑی محنت کیا ہے یہ ان کی ویب سائٹ پہ یہ نیپرا کی دیمی ہے یہ پہلے سرکولیٹ کی تو ہم نے کہا ہو سکتا ہے یہ فیک ڈاکیمنٹس ہوں جالی ہوں مگر یہ ان کی ویب سائٹ پہ پڑی بھی ہے جس کے مطابق ہب کو کوہنور انرجی یہ غالبن سیگلز کی ہے حبیب اللہ کوسٹل پاور ٹپال انرجی ان کے مدد بھی معاہدوں کی بڑھا دی گئی ہے 2019 میں معاہدوں کی مدد پوری کرنے والے 130 میگا گوارڈ کے کوہنور کے لائسنس میں 10 سال کی توسید دی گئی ہے کوہنور پارپرانٹ کو فرنس آئل سے بجلی پیدا کرنے کا لائسنس دیا گیا ہے جب فرنس آئل ویسے ہی دنیا میں انوائرمنٹل پرابلم بھی ہوتی ہے تو ناپید ہوتے جا رہے ہیں اس کو فیز آٹ کر رہے ہیں اس کو بھی ایکسٹنشن دی گئی ہے اس کے بعد اے ای ایس لال پیر پاک جین کے لائسنس کام شروع کرنے کے 6 سال بعد جاری کیے گئے اچھا یہ 6 سال کام کرتے رہے ہیں مگر لائسنس 6 سال کے بعد ان کو دیا گیا جی جی 6 سال کے بعد ان کو وہ گئے گیس اور ڈیزل بجلی پیدا کرنے والے خبیب اللہ کوسٹل پاور کے لائسنس کی مدد 2029 تک مزید 25 سال کے لئے اس کو توسید دی جا رہی ہے اور آلٹر انرجی گل احمد اور ٹپال انرجی کے معاہدہ کو بھی 2000 انہی تک کی توسید دی دی گئی ہے آلٹر انرجی 2031 تک ہے نیپرا کے اس کے مطابق ہے جو آپ دیں گے جی پروسس میں ہے اور اس پر غور کر رہے ہیں تو ہم ان کا بیان دے دیں گے مگر فیلال یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے کہ یہ ایک سلسلہ اس پہ لوگوں نے کیونکہ یہ فیزبل نہیں ہے پاکستان نہیں چل سکتا ہماری سنت نہیں چل سکتی ہوں گی تو ہمارا ذرہ مبادلہ کا پرابلم رہے گا ہم ڈیفالٹر پہلے ہی ہم ڈیفالٹ کے قریب ہیں آئی میں اپنے ہمیں گلت سے پکڑا بایا اسی فیصد ہمارا جو ریونیو ہے وہ کرزوں میں اور سود میں چلا جاتا ہے یہ وشس سرکل ہے اس سے نکل نہیں پائیں گے اگر یہ اس کوئے میں سے اس کتے کو نہیں نکالا جائے گا اور اس پہ اب ہم تو بڑے ارسوں سے کہہ رہے ہیں شور مچا رہے ہیں مگر وہ نہیں ابھی فائنلی یہ سینٹ کے اندر کی اس کے اندر بھی بات کریں گے ٹک اپ کیا گیا ہے گوھر عجاز صاحب یہ اپٹما کے پیٹرین انچیف ہیں یہ پائیستان کے بڑے سنتکار ہیں ان کا بھی اب یہ خود بھی کے ٹکر گورنمنٹ کے اندر انڈسٹریز کے منسٹر بھی تھے تو انہوں نے اس وقت بھی ان کے بقول انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جناب یہ چل نہیں سکتا کہ ان کے بقول یہ جو یونٹ پر بجلی جو آ رہی ہے ہمیں اس میں سے چوبیس روپے کپیسٹی پیمنٹ ہے چوبیس روپے اور یہ جو ان کا جو جا رہا ہے اس وقت جو ہے ہر سال جو دینے پڑتے ہیں یہ اکیس سو ارب صرف کپیسٹی پیمنٹ یہ چلیں نہ چلیں جو کہ جرد تر نہیں چل رہے ہیں ناکارہ ہیں بیکار ہیں اور ہمارے پاس کیونکہ فول خریدنے کے پیسے نہیں ہیں تو یہ نہ چلیں تو ان کو اکیس ارب روپے دینا پڑتا ہے یہ پر یونٹ چوبیس روپے جو آپ کو بل آ رہا ہے یہ ان کو آتے ہیں ان کو جب تک کینسل نہیں کیا جائے گا ان کے بقول اور ان سے جان نہیں چھڑائے گی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اگر آپ کی اجازت ہو تو جی جی اگر آپ دکھا سکیں وہ بھی دکھاتے ہیں لیکن آپ کی اجازت سے میں سینیٹر محسن عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کو شامل کرنا چاہا رہی تھی آپ نے سینیٹ کے حوالے سے بھی گفتگو کی سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے میں بلکل محسن عزیز صاحب نے سینیٹ کے اندر اس کو ٹیک اپ کیا ہے میں ان سے ساری تفصیلات اس کو یہ کئی سالوں سے فالو کر رہے ہیں میں ان کو چاہوں گا میں اس سے پہلے کوئکلی ذرا چاہوں گا پروڈیوٹس صاحب اگر یہ ہمارا نہیں گوھر عجاز صاحب جو ہیں وہ اپٹرن کے پیٹرن چیف ہیں تو ان کا بھی اگر وہ بعد میں جب بھی ہو ویلیبل دکھا دیجئے گا تو میں 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 گوھر عجاز صاحب میں نے تھوڑا سا مخصرم کیونکہ ناظرین کو ہمارے ایک تو بھول جاتا ہے کافی سالوں سے آپ اور ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں مگر آپ گلے تک پانی ناک تک آ چکا ہوا ہے تو اب ہی آپ نے جو کاوش ہے آپ کی سینیٹ کے اندر ٹیک اپ کی ہے اس کے حوالے سے دوسرا ہمیں بیک گراؤنڈ اس کا سمجھا دیں یہ اس نائش تک کیسے پہنچے آپ مجھ سے مخاطب ہیں جی جی سینیٹر صاحب آپ سے جی جی تو دیکھئے یہ بات یاسی ہے کہ یہ جو ہماری تنزلی ہے اس ملک میں بے روزگاری ہے مہنگائی ہے اور جس نائش پہ ابھی یہ ایک ایکو آ رہے بہت زیادہ جی پہنچے سب در ایکو چک کیجئے گا تو یہ تو ان سب کی وجوہات جو ہے اگر آپ دیکھیں یہ ہماری ایکنومک میلٹ گاؤن جو ہے ان سب کی بہت سی وجوہات ہیں اور اس میں بہت سیرے جو مافیاز ہیں وہ اس میں کارفرما ہیں اور جن کی کے وجہ سے یہ حکومت یہ ہمارے عوام یہ ہمارے جو سلسلہ ادھر تک اس نائش تک پہنچ گیا ہے اب بات یہ کہ اگر آپ آئی پی پیز کی بات کریں تو میں نے تو سینٹ میں بارہا دفعہ اس کے متعلق بات کی ہوئی ہے کہ پاکستان اینڈ آئی پی پیز کیناٹ کو ایکزسٹ دونوں کٹے ساتھ ہی چل رہے سکھ سے ایک سے جان چھڑانی پڑے گی کسی ایک سے جان چھڑانی پڑے گی تو اگر اللہ معاف کرے ہم اپنے ملک سے جان چھڑانا چاہتے ہیں وہ تو کسی کی اگر خواہش ہے تو اللہ نہ کرے گا وہ پوری نہیں ہوگی تو ہمیں ہر حالت میں ان آئی پی پی کا کسی طریقے سے بھی ان کا تدارک کرنا پڑے گا میں پاور کمیٹی کا چیرمنہ ہوں وہاں پہ بھی میں نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے انشاءاللہ پرسو اس کو ٹیک اپ کروں گا دیکھئے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ایک سورن گارنٹی گورنمنٹ آف پاکستان نے دی ہوئی ہے بلکل دی ہوئی ہے ہم نے آئی پی پیز لگانے تھے جس زمانے میں لگانے تھے بلکل لگانے تھے لیکن بات یہ ہے ایک اٹ وٹ کسٹ لگانے تھے بات یہ ہے کہ اگر آپ کا پروجیکٹ اور انوائس کر کے آپ جو اپنی انویسمنٹ ہے اس میں سولہ یا ستارہ پرسن آپ کو دیا جا رہا ہے تو اور آپ اس کو اور انوائس کر کے لے لیتے ہیں تو یہ کیوں کیوں کر چیک نہیں ہو سکتا میں سینٹر صاحب آپ کی اجازت سے عام ناظرین کو سمجھا دوں جو آپ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ اور انوائس کر کے ہمیں یہ پہلے بتایا گیا تھا کہ جناب یہ دیکھیں پاکستان کے اندر یہاں تو انویسمنٹ آتا نہیں تو سترہ فیصد وہ دے رہی ہیں ابھی یہ رپورٹس میں آ چکا ہوا ہے سینٹر صاحب نے ان کی کمیٹی میں بھی اس کے اندر اپنی فائنڈنگز نہیں ہے کہ یہ اوور انوائسنگ کر کے سو رپے کی چیز کو پانچ سو رپے دکھا کے وہ لائے میں ہیں اور ان کی کئی دبا دو ریل کوئی ایکوٹی ہے ہی نہیں ان کی طرف سے جو پیسے ڈالنا تھا وہ نہیں تھا یہ اپنے پیسے پورے کر جگے چکے میں ہیں تو اس کی وجہ سے سترہ فیصد بھی نہیں یہ گوھر اجازت صاحب کے بقول ستر فیصد تک جو ہے یہ پروفٹ مارجن یہ لے جاتے نہیں ہیں پنتالیس فیصد تو بڑا عام پروفٹ مارجن ہے یہ ایک ڈاکہ رہا ہے پلیز جارے رکھیں گے سینڈر صاحب دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ ایک ملک کے ساتھ ایک غداری ہے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی اب بس ہو گئی ہے یہ لوگوں کے صبر کا اور امتحان اب لینا جو ہے بہت ناجائز ہو جائے گا اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے ہم ایک انقلاب اور ریولوشن کی طرف جا رہے ہیں اگر ایک غریب آدمی بجلی استعمال کرتا ہے تب بھی مرتا ہے نہ استعمال کرتا ہے تب بھی مرتا ہے وہ جائے تو کدھر جائے ایک طرف بل جو ہے اتنے ایکشیڈ کر گئے ابھی ساتھ تھڑے ساتھ روپے ابھی کل پر سو پھر انکریز کیا گیا ہے جلی ابھی نیپرا نے فیصلہ بتا دوں خبر کہ فیصلہ محفوظ کر دیا نیپرا نے اور پرپوزل یہ ہے کہ سات روپے بارہ پیسے فی یونٹ جو ہے مزید بڑھا دیے جائیں پلیس جاری رکھئے گا اب بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ پروجیکٹ جب لگے تھے تو سب سے زیادہ جو خراب بات تھی جس طرح میں نے کہا ہے کہ یہ نیگٹیف ایکوٹی پروجیکٹ تھے یعنی جو سپانسر تھا اس نے اپنے پیسے آنے کے وقت کچھ ارن بھی کر لیا اب اس کو معلوم کرنا ایک بہت آسان کام ہے اور یہ ہے کہ یہ کوئی پینٹنگ نہیں ہے کوئی پیس آف جیولری نہیں ہے یہ ایک آف دی شیلف آئیٹم ہے جو یہ انجن ہے یہ دنیا میں کئی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں ان کی پرائیس ہم کمپیریزن کر لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ پاکستان میں کتنی زیادہ اور انوائشن ہوئی ہے نیبر ٹو جو ایفیشنسیز ہے ایفیشنسیز جو ہے آپ اگر ایک کرولا گاڑی بھی لیتے ہیں تیس چالیس لاکھ روپے کی تو اگر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ پندرہ کلومیٹر کرتی ہے ایک لیٹر میں اور بعد میں آپ کو پتا لگے کہ یہ دس کلومیٹر لگتی ہے کرتی ہے تو اسی وقت آپ ورکشاپ واپس چلے جائیں گے تو کہیں گے جی آپ کی وارنٹی کے اندر ہے اس کی جو وارنٹیز تھی اس کی جو ایفیشنسی تھی وہ ڈیکلیئر تھی اس سے یہ نیچے لے کر آگے جس کا مطلب یہ ہے کہ پروفٹ کے اوپر پروفٹ لے کر جا رہے وہ ایفیشنسی جو ہے لاؤسز ہے وہ بھی ٹرانسفر کی جا رہی ہے تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھئے اگر آپ کی اس وقت بھی آپ کی جو کیپیسٹی آف پروڈکشن ہے وہ تقریبا فورٹی فائیو تھاؤزن میگا وارٹ پلس ہے اور آپ کی اس وقت جو انٹیک ہے جو آپ کنزمشن کر رہے ہیں وہ پچیس ہزار میگا وارٹ سے نہیں بڑھ رہی تو یہ کس کا قصور ہے یہ کس طرح کی ایسیمیشن ہے سب سے ضروری بات یہ اس پر بڑی بیعت رہتی ہے کہ انسٹالڈ کپیسٹی جو ہے بتائی جاتی ہے اور جس کی مدھ میں کپیسٹی پر پیمنٹ دی جاتی ہے وہ پنتالیس چھیلیس ہزار وہ بتائی جاتی ہے بھر وہ کہتے ہیں ایکچویل جو ہے وہ شاید کہا نے ہم آسی بھی کل فرما رہے تھے کہ بتیس ہزار کی کپیسٹی ہے مریشو یہ آتا ہے کہ جب ہمیں ابھی حالی میں چھپیس ہزار کی ضرورت تھی تو ہم انیس پیس ہزار پر میگا وارٹ سے نہیں دے پا رہے تھے چھ ہزار کی شوٹیج آ رہی ہے شوٹیج اس لیے آتی ہے کہ وہ جو فیول ہے اس کے بھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں پریج آئی رکھے دوسری صرف فیول کی بات نہیں ہے جی وہاں سے جو ٹرانسمیشن لائن ہے جو اس کی ایویکویشن جس کو کہتے ہیں وہ بھی پوسیبل نہیں ہے تو آپ نے ایک جس طرح کہتے ہیں کہ ہاتھی رکھ لیا لیکن دروازے انچے نہیں کیے یہ اب کس کا قصور ہے یہ قصور سامنے آنے چاہیے ہیں کیونکہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے ملک آگے اور چلنے کے متحمل نہیں ہے انڈسٹری بند ہو رہی ہے جو ہمارے ٹیکسٹائل کا سیکٹر ہے صرف وہ نہیں باقی سیکٹر کی جو کنزمچن ہے پیسے سال کے مقابلے میں اب کم ہو گئی ہے ریجنل کمپیٹیٹیفنس اب ہمارے پرادکٹ کی ختم ہو چکی ہے چاہے وہ لوکل کنزمچن کے آئیٹم ہے تو وہ بھی اگر مہنگے بنتے ہیں تو ہمارے بارڈرز کھلیں سمگلنگ ہو کے آئیٹم آ جاتے ہیں یا تھوڑی بور ڈیوٹی دے کے وہ آئیٹم پاکستان آ جاتے ہیں تو اب بات یہ کہ اگر ہم نے اس کو کنسیڈر نہیں کیا اس کو نہ دیکھا تو ایک طرف سے میٹر کلاس جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے ایک طرف سے غریب جو ہے اللہ معاف کرے خودکوشی کرنے پر تل گیا ہے دوسری طرف جو ہے انیمپلائیمنٹ کریئٹ ہو رہی ہے کیونکہ اس وقت اس ریٹ پہ جو گیس کا ریٹ بھی ہے اور جو بجلی کا ریٹ بھی ہے یہ ایک انڈسٹری افورڈ نہیں کر سکتی ہے تو یہ تینوں طرف سے ہم ایک اس میں ایک چنگل میں جھکڑے جا چکے ہیں ابھی ہم اگر اس کے اوپر سٹیپ نہیں لیں گے اس کو کنٹرول کرنے کا سٹیپ نہیں لیں گے تو ہم ایک ایسی دلدل میں آلیڈی پھنچ چکے ہیں کہ جس سے ہمارا نکلنا کے صورتے آج یہ دلدل کی یہ ہے کہ دوزار بائیس میں جو ہماری قیمت ہے اس وقت بجلی کی اس میں سے جو یہ کپیسٹری چارجز جو تھے وہ چالیس فیصد تھے جو پچیس روپے پر یونٹ کا فگر آ رہا ہے اور ساٹھ فیصد جو تھے وہ ہمارے ٹیریپس تھے ٹیکسز سمجھنے اس کو تو اب تیس کے اندر جو ہے یہ پچاس فیصد پچاس فیصد آ گیا اب بتا جا رہا ہے کہ چوبیس میں اس سال جو ہے یہ کپیسٹری جو پرائیسز ہے یہ ستا سٹھ فیصد یہ ٹیکسز جو ہیں وہ صرف تیتیس فیصد رہ جائیں گے یہ ستا سٹھ فیصد ہو رہی ہیں اس رفتار سے یہ اس سے بھی زیادہ ریشو بڑھ گئی ہے تو یہ ہے دلدل جو کہ میں ایکسپیرین کروں کو پلیس جاری رکھیے گا اب بات یہ ہے کہ ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ ابھی بھی اس وقت بھی تین اور آئی پی پیز جو ہے پائپ لائن میں ہے اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ ملک کے ساتھ ایک دارک آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ غداری اگر ہو رہی ہے یہ کیوں اور کیوں کیوں کر ہو رہی ہے آج بھی تین جو ہے پروجیکٹس ہمارے اور ایک طرف کپیسٹری چارجز ہیں ایک طرف ٹرانسویشن لائنز نہیں ہیں ایک طرف ایویکویشن نہیں ہو رہی ہے ایک طرف اور دوسری طرف سینرٹر صاحب آپ تین پروجیکٹس مزید کہہ رہے ہیں جو ایکسٹینشنز کی میں نے خبر دیا ہے وہ پتہ نہیں ان کا جواب وہ پانچ ساتھ ان کی نیبرہ کی ویب سائٹ پر پڑی ہوئی ہے جس میں پچھلے چھ سال میں پانچ ساتھ کو ایکسٹینشنز دی گئی ہیں تو کیا ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو دیکھیں اب فیر فورڈ یہی ہے کہ ہم ان ایگریمنٹس کو اوپن کریں ان میں دیکھیں ان میں بعض پروجیکٹس ایسے بھی ہیں جو کہ اگر کمپیرزن کیا جائے وہ بھی برے ہیں لیکن اتنے برے نہیں ہیں جبکہ بعض پروجیکٹس جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ جو ہے تو ناجائز کر رہے ہیں اور ناجائزی جو ناجائز ان کے جو چیزیں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں یعنی ان کا جو ہے وہ کسی طریقے سے نہ پاکستان کو دیکھ رہے ہیں نہ پاکستان کی عوام کو دیکھ رہے ہیں اور نہ پاکستان کی انڈسٹری کو دیکھ رہے ہیں وہ صرف اور صرف وہ لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ صرف اپنی ذات کو دیکھ رہے ہیں اب اس ذات کو جو ہے اگر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے اگر گورنمنٹ کا اتنا ریٹ نہیں ہے اگر مافیا کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتا تو میں سمجھتا ہوں حکومت کرنے کے لائک ہی نہیں ہے ان کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور جب تک یہ اس کو نہیں دیکھیں گے یہ ملک آگے کسی قیمت نہیں جا سکتا بلکہ جس نے ریورس گیر لگایا ہوئے ریورس گیر میں گاڑی اور تیزی سے پیچھے جائے گی اور خدا نہ خاصتہ یہ ہم آگے جانے کا کوئی کسی قسم کا سوچے نہ آپ جو جی ڈی پی گروت کی بات کریں وہ ان حالات میں پوسیبل ہی نہیں ہے جو آپ کے باقی حالات ہیں جو آپ کے انٹرسٹیٹ ہیں باقی چیزیں اس کے اور بجلی کے ساتھ یہ آپ آگے نہیں جا سکتے تو بات یہ امیر مطین صاحب کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم نے ملک کا سوچنا ہے تو ہم سب جا ہو کر ایک طرف دیکھیں کہ جی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے بارہ بارہ گھنڈے کی لوڈ شیڈنگ ہے دوسری طرف یہ ہے کہ یہ پینتالیس یا چالیس یا پچاس روپے میں کون سے غریب آدمی ہے جو کہ اس کو جو ہے افورڈ کر سکتا ہے آپ ریجن میں دیکھیں بنگلہ دیش میں دیکھیں سری لنکا میں دیکھیں ایون آپ آنستان میں دیکھیں انڈیا میں دیکھیں آپ کے جو یونٹ کانسٹ ہے اور جس پہ یونٹ لوگوں کو مل رہا ہے وہ بہت کم قیمت میں مل رہا ہے اسی طریقے سے جب ہم تقاریر کرتے ہیں الیکشن کے لیے جاتے ہیں تو مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ میں دو سو یونٹ فری دے دوں گا کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے اور جس وقت کہ وہ آوانوں میں آ جاتے ہیں وہ ان باتوں کو بھول جاتے ہیں آج اگر ہم بات کر رہے ہیں یہ سولر کے دینے میں یہ بھی آپ دیکھ لیں گے کہ یہ کچھ گھروں میں یہ چیز لگے گی اس کے بعد یہ جو ہے نا آئے بھائی شاہی ہو جائے گی ختم ہو جائے گی جی بلکل میں اس میں ایڈ کر دوں کہ اس وقت جو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی کمیٹی جو ہے سینٹ کی اس کو ٹک اپ کر رہی ہے آپ نے گورنمنٹ کے جو جو کنسرن لوگ ان کو بلوائے ہوئے ہیں اس کے لیے کوئی جس طرح آپ نے فرمایا کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے یہ دوزار بیس میں ایک محمد علی رپورٹ آ چکی ہوئی ہے اس کے اندر سب تفصیلات موجود ہیں سو نئی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے صرف اس رپورٹ کو جو ہے مزید اس کے اوپر ایمپلیمنٹ کر دیجئے پہلی بات کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ پہلی دفعہ بھی جب کوشش کی پی ٹی گورنمنٹ میں جب کی ہمیں بتایا گیا تھا کہ جی اس وقت جو ہے جنرل فیض امیر صاحب کو انوال کیا گیا جی انہوں نے کمال کر دیا ہے اور انہوں نے راضی کر لیا ہے بھر اس وقت ہماری ایبجیکشن یہ ہوتی تھی کہ جناب اس کے اندر جو آپ جن جو ڈیل دے رہے ہیں ان کا آڈٹ ہونا پڑا ضروری ہے کافی سارے یہ پلانٹ ہیں انہوں نے یہ تیل کی جو دخاریں استعمال کیا ہے فیول انہوں نے نہیں کیا چوری کیوئی ہے جس فگر بھی آپ ان کو جو حالانکہ وہ ڈیل بھی میں سمجھتا ہوں مل جانتے تو شاید اچھی ہوتی مگر ابھی ہوتا یہ ہے کہ جب بھی یہ چالیس لوگ ہیں یہ چالیس لوگ آپ نے کہا تدارک کرنا ہے ہمیں یہ سمجھائیں کہ ان کو تدارک کیسے کیا جائے خاص طور پر اس لیے کہ جو ان کو ڈیلز دی گئی ہیں وہ انہیں کے وکیلوں نے انہیں کے پروردہ بیوروکریٹس نے وہ ڈیلیں بنائی ہوئے جس میں سوورن گارنٹیز دی گئی ہوئی ہیں تو گورنمنٹ اگر عدالت کہی ہے کسی جنہ بھی چلے جاتے ہیں یہ کیس جیت جاتے ہیں کیونکہ اگریمنٹس فالٹی ہیں تو کیسے ایسی صورتی حال میں تدارک کیا جائے دیکھیں ایک تو جو آپ ریپورٹ کی بات کر رہے ہیں ایک تو اس ریپورٹ پہ مجھے نہیں معلوم کہ وہاں پہ انہوں نے جو مین چیز ہے جو یہ اصل جو ہے اس کی جڑ ہے اس مصیبت کی وہ کاسٹ آف انویسمنٹ ہے یعنی جو آپ نے پروجیکٹ لگایا ہے سب سے مین جڑ وہ ہے نمبر دو جڑ جو ہے یہ ایفیشنسی لاس ہے اور نمبر تھری ہے وہ تو انویسٹر کی بات نہیں ہے وہ تو حکومت کی بات ہے کہ وہاں سے ٹرانسومیشن لائن کیوں نہیں بجائے گی یہ تین آپ کے جو ہے مین قوزز ہیں ان تین مین قوزز کو ہم نے جو بات کیا ہوئی ہے کہ میرا پہلا جو میٹنگ ہے اس میں یہ بات کی جا رہی ہے لیکن ہم نے کہا ہے کہ ہم اس کو ہر دوسری میٹنگ میں اس کو ڈسکس کریں گے اور اگر ضرورت پڑی تو اس میں ایک سب کمیٹی بھی بنائیں گے اور سب کمیٹی کے بعد ہم ایک فائنل ریپورٹ جو ہے مراتب کریں گے مختلف ریپورٹ کو دیکھتے ہوئے اور وہ پھر ہم حکومت میں کوئنسنس کریں گے ویسے تو ہاؤس آف دے ہول بھی ایک جو ہے کمیٹی بنی ہے جس میں کہ ہم وہاں بھی بھی جا کریں گے ویسے معاف کی جگہ سینڈر صاحب آپ کی کاوش بہت مصبت بات ہے اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس کے اندر کچھ نہ کچھ اس میں سے نتیجہ نکلے گا ماضی دیکھتے ہوئے ابھی پارلیمان کے جو اختیارات کام ہو گئی ہیں کوئی ریلیمنٹ سی اسی لئے لوگ کہتے ہیں گے ریلیمنٹ ہو کے رہ گئی ہے کہ اتصاب کرنا آسان کام نہیں ہوگا وہ اس لیے کہ جو دو حکومتیں ہیں یہاں پہ اس وقت پیپلز پارٹی کے دور میں یا یہ پلانٹ لگی ہیں یا یہ اٹھالیس پلانٹ جو ہیں یہ نون لیگ کے دور میں لگی ہیں سو انہی لوگوں کی یہ غلطیاں ہیں یہ اپنا اتصاب بھروب آئی کے بقول کہ اپنے ہی کیس میں خود یہ گواہی کیسے دیں گے دوسرا یہ ہے کہ جو چالیس لوگ پاورفل لوگ جو ہیں جو آئی پی پیز میں میں بتایا جا رہے ہیں ہامان قریب سوچ رہے ہیں کہ ان کو شیم کرنا چاہیے دکھانا چاہیے کہ ان کی بیسے ملک سال میں پہنچیا ہے وہ ہی ان کے نمائندے ہیں اور ان کے دوست یار سارے گورنمنٹوں میں بیٹے ہوئے ہیں بروکرسی میں بیٹے ہوئے ہیں سو یہ صرف کمیٹی کمیٹی کلتے ہوئے سر بہت عرصہ ہو گیا ہے آپ کے خیال میں اس سے فرق پڑ جائے گا دیکھئے ہر ایک آدمی کو اپنی کوشش کرنی چاہیے اور میں انشاءاللہ اپنی بھرپور کوشش کروں گا میں نے اپنے کمیٹی کے جو میمبرز ہیں ان کو بھی میں نے ان کانفیٹنس لیا ہوا ہے کہ یہ پارٹی لائن سے اباب ہو کے پاکستانی کے حسیت سے ایک پاکستانی ہونے کے حسیت سے ایک اپنی مورل اور جو ہے یہ لیگل ڈیوٹی ہونے کے حوالے سے ہم نے اس کیس کو ٹیک اپ کرنا ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں بھر دی جائے گی میں کسی کو جو ہے اس نیج تک نہیں لے جانا چاہتا کہ جہاں پہ کہ وہ ریٹیلیٹ کرے لیکن فیکس جو ہیں فیکس کو ہم بالکل عوام کے سامنے لاکے دو جمع دو چار لاکے رکھیں گے اور یہ ایسی ریپورٹ انشاءاللہ آپ چند ہی ماہ میں دیکھیں گے کیونکہ میرے ابھی اس میں ڈھائی پونے تین سال رہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرا سٹارٹ سے ہی میں نے اسی لیے یہ کیا تھا کہ میں اس کو سٹارٹ سے لے کر جاؤں تاکہ اس میں کوئی ٹائم کنسٹرین نہ ہو اور ہم ایک ایک چیز کو ان ڈیٹیل ان ڈیپٹ دیکھنے کے بعد ایک ریپورٹ جو ہے مرتب کریں اور وہ ایک فانل ریپورٹ ہو اور اس کو جا ہے اب گومیٹ کی بات ہے اگر گومیٹی نہیں چاہتی اگر گومیٹی ان لوگوں سے اتنی خائف ہے اگر گومیٹی مافیز کو کنٹرول نہیں کر سکتی تو مختلف قسم کے مافیز ہیں مختلف قسم کے مافیز جو ہیں وہ اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو خاکم پدہن ہم بلکل ایک ریولیشن کی طرف اپنے ملک کو لے جا رہے ہیں جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے کسی قیمت افور نہیں کر سکتے یہ ملک بہت قربانیوں کے بعد بہت قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے اور اس میں بہت سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے مادنی بہت سارے ایسے وسائل دیوں ہیں اور ہمیں اتنی ناشکری نہیں کرنی چاہیے اب بات یہ اگر حکومتی کٹنے دیکھ دے تو اس میں میرا اس کے آگے کوئی نہیں ہے ماں سوائی یہ کہ ہم ایجیٹیشن کر سکتے ہیں ماں سوائی یہ کہ ہم برمزن کر سکتے ہیں وہ حکومت میں ضرور کہوں گا درستگی کے لیے ریکارڈ کی کہ پچھلے تیس سال میں تمام ہی حکومتیں کچھ کم کچھ زیادہ یہ ضرور کہنا پڑتا ہے کچھ کم کچھ زیادہ جو پلانٹ تو یہ پارٹی اس میں لگے پی ٹی آئی کے دور میں بھی یہ ایکسٹینشنز کچھ جو دی گئی ہیں یہ پی ٹی آئی کے دور میں دی گئی ہیں تو ہر دور میں جو یہ ہوتا ہے اور اس میں ریلیٹیو لی یہ ایک آئیرانک بات باتا ہے کہ مشرف کے دور میں تھوڑا سا بہتر تھا کہ جو پالیسی دوزار دو کی دی گئی تھی اس کے اندر انہوں نے کم از کم یہ ان کا جو پروفیٹ ایرنگ ہے اس کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیا تھا اور مشرف صاحب کا یہ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر ایک بیان چل رہا ہے جناب ایک سنٹ بڑھانے پر ان کو ایک ارب روپے کا رشوت دینے کے لیے تیار تھے ہمیں رشوت کی آفر ہوتی رہی تو ایک سنٹ کیا یہاں تو کئی ڈالروں میں جو ایک بہت بڑا سانیا یہ ہوا کہ یہ ڈالر سے کیونکہ کنیکٹڈ تھا تو جب یہ پلانٹ لگے تو اس میں سے ایکٹی کوئی نہیں تھی اور اس کے بعد جو ڈالر کا ریڈ ہو ہوا تو وہ پانچ پانچ سو سات سات سو ریسنٹ ٹائمز میں دنیا کی تاریخ میں اس طرح کا سکیم نہیں ہوا میں جو آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک سجیشن ہے جو بار بار آئی کہ ان کو کیسے مکیل کیسے ڈالنی ہے تو یہ چالیس لوگ ہیں یہ بڑی دفعہ بحث ہو چکی ہے کہ قانونی طور پر یہ بڑے سالڈ ہیں یہ ان کا پلٹیکلی بھی بڑے سالڈ ہیں یہ ویسے بھی بڑا ہولڈ ہے مگر اگر ویل ہو تو یہ پاکستان کی کمپنی ہے ان کو بلیک لسٹ تو کیا جا سکتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے یہ ہے تو پھر آپ نے اگر یہ ڈیلز کی ہیں ماضی میں جس طرح سے کی ہیں تو آئندہ ان کا کاروبار بند کیا جانا چاہیے ان کو بلیک لسٹ کرنا چاہیے تو وہ ایک چیز ہے جس کے بعد شاید ان کو شرم آئے یا اپنے ڈر کی وجہ سے اپنے مفادات کی وجہ سے یہ ٹیبل پہ آئیں ورنہ تو سر پچھلے دس سال سے یہ میں شاید زیادہ گلہ پھاڑ کے بول رہا ہوں مگر تھگ گئے ہیں یہ گلہ پھاڑ پھاڑ کے کوئی جو نہیں رہیتی کہیں دیکھیں یہ کسی عدوار کی میں بات نہیں کرنا چاہتا جس عدوار میں بھی جہاں جہاں غلطی ہوئی ہے میں کسی کو نہیں چھپانا چاہتا میں بالکل پاکستان کیلئے کام کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو اشور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کام ہے صرف صرف اور صرف ہم اگر دو ایسپک بھی کھول لیں میں نے تین کہا ہے دو ایسپک بھی کھول لیں آپ کہ یہ کس کسٹ پہ لگے تھے وہاں سے فراڈ جو ہے ثابت ہو جاتا ہے وہی سے اور انوائسنگ ثابت ہو جاتی ہے وہی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کا ریٹرن آن انویسمنٹ جو ہے یہ انہوں نے انویسمنٹ کی نہیں ہے تو کس بات کا ریٹرن اب وہاں پہ اگر ہم اور یہ کام کس کا ہے یہ کام حکومت کا ہے کہ وہ اسی عدوار میں جس دن یہ پروجیکٹ لگا ہے جس مہینے یہ پروجیکٹ لگا ہے جس سال میں یہ پروجیکٹ لگا ہے اگر اسی سال میں مختلف مبالک کا سروے کر کے سامنے جائے باقی یہ بات کرتے ہیں فورنسک آڈٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے اس میں خالی یہ پتہ کر لیں کہ انہی دنوں میں جیک الیکٹرک کا یہ انجن لگا ہے یہ افریقہ میں کتنے کا لگا ہے یہ انڈیا میں کتنے کا لگا ہے یہ مالدیز میں کتنے کا لگا ہے یہ سری لنکا میں کتنے کا لگا ہے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی وہی سے ثابت ہو جائے گا اور وہی سے ثابت ہو جائے گا کہ یہ اگریمنٹ جو ہے فالٹی ہیں اور اس کے بعد یہ اگر فراڈ کے اوپر مبنی ہے تو سور گرانٹی بھی وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اگر کسی آدمی نے سور گرانٹی لینے کے لیے فراڈ کیا اور فراڈ ثابت ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ میں کسی کورٹ میں بھی وہ جو ہے ویلڈ نہیں رہے گا اگر یہ گورمنٹ کرنا چاہے تو یہ بالکل ہو سکتا ہے اور نہ کرنا چاہے اصل سوا تو پھر سینیٹر صاحب یہ آتا ہے یہ گورمنٹ کرنا چاہے یہ گورمنٹ اگر آپ کی یہ کم از کم پبلک تو ہوں گی یہ اگر آپ کی یہ جو گزارشات آپ کہہ رہے ہیں یہ تفتیش سامنے آ جاتی ہے اگر یہ کرے تو یہ اپنے آپ کو لٹکانے والی بات ہے یہ ان کے دور میں ہوئے ہیں وہ تو کریڈٹ لیتے ہیں آج تک ہر الیکشن پر کہ ہم نے یہ لگائے یہ دوزار تیرہ میں بھی جب آئے کہ ایک سال کے اندر مسئلہ حل کر دیں گے مسئلہ حل نہیں ہوا تو دیکھیں نا بات تو یہی ہے لیکن آج ہمیں معلوم ہے کہ ہم جس نیچ پہ پہنچ گئے ہیں ہم اور فردر تنظلی کو برداشت نہیں کر سکتے اب بات یہ کہ اب تو ہماری بات اس نیچ پہ پہنچ گئے کہ اس سے نیچے ہم نہیں جا سکتے اس سے نیچے اگر ہم جاتے ہیں تو بہت زیادہ تباہی آ جاتی ہے اس لیے پہلے جیسے تحصیبی تھا یہ ایک افورڈیبل پرائیس نہیں تھی ایک کسی کو برات مل رہے تھے لیکن وہ کسی طریقے سے عوام کی جیب سے ان چند خاندانوں کی جیب میں جا رہا تھا لیکن آج یہ پوزیشن آ گئی ہے کہ اگر گومنٹ نہیں کرنا چاہتی تو پھر سمبڈی ہیس تو انٹروین کہ یہ کیوں کر نہیں ہو رہا اور کیسے نہیں ہو رہا اور کون سے ایسے عوامل ہے اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ گومنٹ کے اوپر پریویل کر رہے ہیں اور پریویل کرنے کے بعد یہ پوری کی پوری عوام کو پوری کی پوری سنت کو پورے ملک کو تباہ کرنے کے اوپر درپے ہیں تو یہ تو دیکھئے اگر یہ تو میرے پاس تو کوئی لاتی نہیں ہے ہمارے پاس تو یہی بات ہے کہ ہم دینے کے بعد اس کے بعد نیب بھی موجود ہے ایف آئیے بھی موجود ہے اور مختلف ادارے موجود ہیں جو کہ گومنٹ کے تحت کام کرتے ہیں گومنٹ کے نیچے کام کرتے ہیں اب انہی کا کام ہے کہ وہ اس سے کروائیں لیکن اگر وہ ماننا نہ چاہیں تو ہم کم از کم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے سامنے فیکٹس این فگرز جو آپ لے کر آئیں گے وہ بلکل بلیک این وائٹ میں ہے گا کوئی بڑی کتاب اس کی پیچھے ہوگی لیکن اس کی جو فیکٹس این فگرز ہے وہ صرف دو پیج اگر کوئی آدمی پڑھ لے گا انشاءاللہ تو وہ جو ہے اس کو وہ اس کے کرکس تک پہنچ جائے گا اس کے لیول پہ پہنچ جائے گا کہ یہ پاکستان کے ساتھ ہوا کیسے ہے لائسلی میں چاہوں گا لائسلی میں چاہوں گا بیتاشا پروجیکٹ ہیں جو کہ پریویٹ سیکٹر میں پریویٹ کمپنیز انڈیپینڈنٹ پاور جو پلانٹس ہیں مگر اس میں کافی پلانٹ ہیں جو کہ سی پیک کے ذریعے آتے ہیں سوال یہ کھڑے انہیں شروع ہو گئے ہیں کہ جو جن مارجنز کے اوپر دیئے گئے وہ بھی کانٹریکٹ ٹھیکنی ہیں جس سے کہ ہماری لائف لائن ہے چین کے ساتھ ہماری جو ہے بہت مطلب ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہے تو جب وہ سوال شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی جو پلانٹ لگے ہوئے ہیں وہ فیزبل نہیں ہیں بہت مہنگی شرائط پر لگائے گئے ہیں تو وہاں سے بھی اس کے مطلب کیا کہیں گے سر دیکھیں میں وہاں پر ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کول کے پروجیکٹ جو آپ نے لگائے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے کول کے پروجیکٹ لگے ہیں جس ایریا میں لگے ہیں وہ آپ کا سب ایگریکلچر پروڈیوز کا ایریا ہے اور جو اس کے جو کاربن نکل رہے ہیں جو اس کے ذرات نکل رہے ہیں وہ نیکڈ آئی کو دکھائی بھی نہیں دیتے لیکن اس کے اوپر جب بارش پڑتی ہے وہ سارے کے سارا آکے آپ کے کروپ کو ڈیمیج کرتے ہیں اور جو وہاں پہ جس طریقے سے آپ نے جن علاقوں میں ان کی وجہ سے چراغان کی ہوئے ہیں وہ پورا آپ کا انوائرمنٹ پوری آپ کی وہاں پہ کلٹیویشن صرف انوائرمنٹ کی بات نہیں ہے صرف کلائمنٹ کی بات نہیں ہے صرف یہ بات ہے کہ ہمارے پاس جب ہائیڈل موجود ہے دیکھئے یہ بہت بڑی تباہی پاکستان میں جس ملک میں ہائیڈل کی کیپیسٹیز موجود ہوں وہاں کس طرح سے اور کیوں کر اس طرح کے پروجیکٹس آئے جائیں اب جب ہائیڈل کی کیپیسٹیز موجود ہے تو آپ نے جب آٹھ نو سال پہلے یہ کول کے پروجیکٹ لگائے ہیں دیکھیں دنیا میں یہ ایبینڈن ہو گئے ہیں دنیا میں اگر کول کا پروجیکٹ لگے گا اس جگہ پہ لگے گا کہ جہاں آپ کے پاس کچھ بھی ایویلیبل نہیں ہے نہ ہائیڈل ایویلیبل ہے نہ آپ کے پاس گیس ایویلیبل ہے نہ آپ کے پاس اور کوئی ریسورٹ ایویلیبل ہے اور وہ بھی جا کے بالکل ایک کونے میں جا کے آپ لگائیں گے تاکہ آپ کی انوائرمنٹ اور آپ کی پولوشن کریئیٹ نہ ہو یہاں تو کوئی پرسانے حال ہی نہیں ہے آپ سنٹر آف پنجاب میں یہ پروجیکٹ لگے ہیں یہ ایک چیز تو نہیں ہے سائی وال کے اندر لگے ہیں ہماری جو بلکل زراعتی ہارٹ مطلب آپ کہہ لیں جو درمیان میں بلکل جو ہے کول پلانٹ لگائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ سر ایک اور بھی یہ ہے یہ اگر دراسٹک جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ پاکستان کا اب ایک بقا کا مسئلہ آگیا ہے کیونکہ یہ جس طرح آپ نے ابتدائیے میں کہا کہ یہ کوئسٹ بھی آپ پاکستان کرے گا یا یہ کرے گے اور پاکستان نے تو کرنا ہی کرنا ہے تو اس کے لیے چاہے دراسٹک جس طرح ہمارے ہاں نیشنلیزیشن یہ بھی ہے بڑا بڑا کچھ ہوا ہے آپ پکڑ کے اوور نائٹ ان کو کینسل کر دیا جائے تو یہ اگر سکت ہو گورنمنٹ میں اور نظر آئے جس طرح آپ نے کہا کہ فراڈ ہوا ہے تو پھر کوئی کانٹریکچول اوبلگیشن نہیں رہ جاتی ہے تو اس کی ایک وہ بھی ہے کہ اس کے بغیر اگر یہ سارے بند کر دیے جائیں تو یہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ فگرز آئے میں ہیں سو ہائیڈل جو ہے وہ بارہ سو چھتالیس پرائیوٹ سیکٹر کے اندر سے یہ پاسیبل ہے تھرمل جو ہے انیس ہزار ہے وینڈ سولر بائی گیس ملا کے یہ کوئی تئیس ہزار کے قریب جو ہے نا میگا وارٹ جو کہ ہم ابھی بیس ہزار پیدا کر پا رہے ہیں تو اس کے بغیر آئی پی پیز کے بھی یہ فیزبل ہے ہم گزارہ کر سکتے ہیں بغیر اس کے صرف یہ چھبیس روپے جو پر یونٹ پڑ رہا ہے عام صارف کو یہ غائب ہو جائے گا اور انڈسٹری چل پڑے گی سر آمیر مطین صاحب ہم نے اب جو بھی اس ملک میں مافیاز ہیں چاہے کار بینیفیکچر جو آپ نے آپ کو کہتے ہیں وہ کار بینیفیکچر نہیں ہے کار سیمبلر ہے وہ مافیہ ہے چاہے یہ لینڈ کا مافیہ ہے کہ دیکھئے یہ اربن سوسائیٹیز جو ہیں ان کے قریب جو ہوتے ہیں یہ اگریکلچر لینڈ ڈیولپ کیا جاتے ہیں تاکہ اس کو وہ اگریکلچر پروڈیوس فیڈ کیا جائے یہ اگریکلچر مافیہ نہیں ہے یہ جو لینڈ مافیہ نے جس طریقے سے لینڈ کبزہ کی ہے یہ بھی ایک مافیہ ہے اس طریقے جو سمگلر ہیں وہ بھی ایک مافیہ ہے جو کرنسی ڈیلر ہیں وہ بھی ایک مافیہ ہے یہ دیکھئے یہ چند مافیہ نے ملکے اس ملک کا گلہ گوٹ دیا ہے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے ہمیں آج یہ تمام صرف ایک یہ مافیہ تو بالکل موجود ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو مافیہ موجود ہیں ان کو ہمیں ان کو اب ختم کرنا پڑے گا دیکھئے اب ختم کرنے کا ٹائم آگیا ہے ہمیں یہ اپنے اپنے سے بالتر ہو کے سوچنا پڑے گا کہ میں اگر اپنا سوچتا رہا ہوں کہ میری جہاں وہاں پہ جو ہے جس طرح سے یہ سیلٹ میں بات ہوتی ہے کہ آج بھی بات ہو رہی ہے کہ جی سیلٹی بڑھائی جائے یہ کس طرح سے ہم بات کر سکتے ہیں یہ کس مو سے ہم بات کر سکتے ہیں شرم حیاء سے بھی ہم بالتر ہوتے جا رہے ہیں اب ہم بلکل اتنے ٹھک سکنڈ ہو گئے ہیں کہ ہمیں شرم آتی نہیں ہے تو یہ تمام جو ہی مافیز ہیں تمام مافیز کو اس وقت سامنے لالا پڑے گا اور میں ایک اور بات بھی آپ کو کروں جی یہ بڑی ہماری بدکسمتی کی بات ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو پچھلے پچاس یا ساٹھ سال سے یہ وہی لوگ جو ہے فرنٹ شیٹ پہ بیٹے ہوتے ہیں یہ وہی مافیز فرنٹ شیٹ پہ بیٹے ہوتے ہیں چاہے ایکس کی حکومت ہو کہ وائی کی حکومت ہو کہ زیٹ کی حکومت ہو یہ وہی مافیز ہیں اور وہی مافیز جو ہے حکومت کو اسی طریقے سے ایڈوائز کر رہے ہیں جو کہ پچھلے ستر سال سے کرتے جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے پاکستان اس نیج پہ آ چکا ہے ہمیں اس چیز سے باہر نکل نہ پڑے گا ہمارے پاس اب کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں کہ ہم اگر ایک سمگلر ہے ایک نون سمگلر ہے اور اس کا بیکراؤنڈ کیا تھا اور آج کیا ہو گیا اور وہ فرنٹ لائن پہ اسے بٹھا کر ہم اس سے اگر ایڈوائز لیتے ہیں تو فالٹ ایزن اس ہم اس کو پہچان نہیں پا رہے وہ تو موجود ہے ہم نے ان سب لوگوں کو پہچاننا ہے اور اس پہچاننے کے بعد اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے اور جانا پڑے گا ہمارے پاس بلکل آپ نے بلکل اس کو سما بہت اچھا کر دیا کہ یہ پہلے یہ گائے تھی جس میں سے یہ دودھ نکلتا رہا اب یہ بانج ہونے جا رہی ہے اگر اس کو چارہ نہیں کھلایا جائے گا اس گائے کا محول نہیں بنایا جائے گا تو یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے یہ چل نہیں سکتا یہ ناک تک پانی آ چکا ہے میں اس کو بار بار دور آ رہا ہوں تو لیٹس ہو ہم بڑا اس کو فالو کریں گے آپ کی کابش کو سناتے بھی ہیں سینیٹر صاحب اور فالو آپ کریں گے اور آپ صرف یہ لوگوں تک یہ فیکس بھی آ جائیں کیونکہ لوگ قصور سب کا ہے سیاستدانوں کا اور جو لوگ اس کے اندر قصور باہر ہیں جو کہ ان کا تو ہے ہی ہے جو برداشت کر رہے ہیں ہمارا آپ کا بھی یہ ہے کہ ہم نے کم از کم اس کے اوپر ہم نے کم پروگرام کیے لوگوں کو اس کے مطلق آگاہ نہیں کیا شعور نہیں دیا تو آپ کی بڑی ہماری نظریں ہیں امیدیں ہیں کہ آپ وہاں پہ کم از کم اس کے فیکس بگر بڑے سمپل میں ایک ٹو پیجر دیجئے گا آسان اس میں سمجھ آ جائے کیونکہ یہ کمیٹیوں میں اور بڑی بڑی رپورٹوں میں فیکس گم جاتے ہیں سو ہماری بڑی امیدیں ہیں اور ہم انشاءاللہ آپ کو اس کو فالو اپ کرتے رہیں گے بہت شکریہ تینکو سو مچ سینیٹر محسین عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ابھی ایک بریک لے لیتے ہیں بریک سے ہم واپس آئیں گے تو یہ بات کریں گے کہ ایک مسئلے کا حل نہیں نکلتا مگر دوسرا مسئلہ جو ہے وہ سامنے پہلے کھڑا ہوتا ہے اس وقت پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہے وہ فون ٹیپنگ کے معاملے کے اوپر اڑی ہے جسے قانون کی حیثیت دی گئی ہے بریک سے واپس آ کے اس کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مقصود نشستوں کا کیس ہے اس حوالے سے کیا کچھ ہو سکتا ہے کیا امکاناتیں اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہی گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے اب آمیر صاحب آتے ہیں اس بحث کی طرف جو بہت زیادہ زور پکڑ چکی ہے وہ ہے فون ٹیپنگ کا معاملہ میں ابھی کچھ در پہلے جو مشیر ہیں وزارت قانون کے ورسٹر اکیل ملک ان کو سن رہی تھی وہ یہ کہہ رہے تھے ٹی وی پر بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ قانون بن گیا ہے مگر ابھی پرسیجر اس کا ڈیفائن کرنا باقی ہے یہ کیسا قانون ہے جس کا دائرہ کار بھی تیہ نہیں ہوا مگر امپوس کر دیا کیا ہے یہ پرسیجر وہ تو جونئر پارٹنر ہیں جو سینئر پارٹنر ہیں اس کے اندر وہ تو لاو منسٹر آجم تارڈ صاحب ہیں انہوں نے سمبلی کے اندر کہہ دیا ہے کہ اٹھائر وی گیڈ کے جو اینا افسر کو آئی ایس آئی کے یہ اختیار دے رہے ہیں تو یہ پرسیجر بیسک تو آ گیا تو اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پرسیجر کا ہم جو ہے محافظ ہوں گے بلا بلا وہ ہمیں سمجھ نہیں آرہا کیسے ہوگا اس کے اندر فیکچولی کچھ چیزیں ان کی غلط بات تھی کہ یہ کرتے ہوئے انہوں نے ایک تو دو تین چیزیں کہیں ایک تو انہوں نے کہا جی انیس سو چھانوے کا قانون ہے بلکل ٹھیک ہے دوسرا یہ انہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے یہ عمران خان کا چل رہا ہے کہ ان کے دور میں یہ بلکل انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیا فرق پڑتا ہے تو ڈرے تو وہ لوگ جن کے سکیلٹنز ہوں گے ہمیں کوئی ڈرنے کی بات ہی نہیں ہے تو بلکل انہوں نے بھی یہ غلط کہا مگر ایک بات کرنے میں اور قانون بنا دینے میں نوٹیفکیشن کرنے میں ایک زمین آسمان کا فرق ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر دور میں صافیوں کی اور دانشوروں کی سیاستدانوں کی کی جاتی تھی مگر یہ پی ایم آفیس سے پرائیم نیسٹر اپروو کرتا تھا اس لسٹ کے اندر کہ جناب ان ان لوگوں کی آپ جسوسی کر سکتے ہیں یہ پرائیم نیسٹر کے لیول پہ ہوتا تھا اب یہ اٹھارویں گریڈ کے افسر کو جب یہ اختیار دیا جائے گا تو اس کے اوپر پھر پھر یہ یہ بہت اس کو ایک منٹ کے لیے آپ کو روکوں گے آمیر صاحب مجھے ذرا انٹروڈیوز کرانے دیجئے اس وقت سوشل ایکٹیوست ہیں فریہ عزیز صاحبہ انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا بہت شکریہ فریہ تینکس و مچ آپ کے وقت کے لیے میں فریہ سے بلکل پوچھتا ہوں میں کوکلی ذرا بتا دوں حضرت طارد صاحب کے جو بیان کے اندر جو جو تضادات ہیں ایک انہوں نے یہ کہا یہ دیکھیں نا یہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے اور انہوں نے برطانیہ کی خاص طور پر مثال دی برطانیہ کے اندر جو یہ اختیار دیا جاتا ہے کسی کی وائٹ ٹیپنگ کا تو اس کے ادھر اس کے اوپر چیکس ہیں وہاں پہ ان کی جو ہے وارنٹ لیے جاتے ہیں عدالتوں سے یہ احکامات اجازت لی جاتی ہے اس کے بعد ہوم منسٹری ان کے انوالڈ ہوتی ہے امریکہ میں بھی پورا پرسیجر ہے کسی کے اس طریقے سے بغیر جو ہے اوور سائٹ کے کانگریشنل اور لاؤ کی جوڈیشری کی جو ہے اوور سائٹ ہوتی ہے انڈیا میں ہے انڈیا میں یہ ہائیس لیول پہ جا کے انڈیسٹری انوالڈ ہوتی ہے اور کسی سٹیج کے اوپر اگر یہ بڑے پیمانے کرنے ہو تو جوڈیشری بھی انوالڈ ہے تو یہ غلط مثال دی جا رہی ہے میں چاہوں گا فریہ اس کے اوپر آپ کا اپینین کیا ہے جی نہیں بلکل درست فرمارے کے اوور سائٹ ہوتی ہے جوڈیشنل چیکس بھی ہوتے ہیں کانگریشنل اوور سائٹ یو ایس میں بھی سویلنس ری فارم بھی ہوئی ہے یہاں پہ بھی جو انویسٹیگیشن فر فیر ٹرائل ایکٹ ہے کانون تو اگزسٹ کرتا ہے لیکن اب ہم نے پتا چلا اسلامباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے ذریعے کے گیارہ سالوں میں وہ وارنس لینے کی زہمت ہی نہیں کی سسٹم لگا دیا سویلنس ہوتی رہی ہے اور اب جو اس کو سو کال لیگلائز کرنے کے لیے جب سوال اٹھایا گیا کہ کس کے پاس یہ ایسورٹی اور کس اکسیار کے تحت تو اب یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تو یہ تو پریکٹس ہوتی ہے کہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں چاہے وہ ان کے پاس قانونی جواز ہو یا نہ ہو جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ جواز پیدا کر دیا جاتا ہے تو یہ نوٹیفیکیشن تو اسی کی ایک کر رہی ہے جی ایک بہت بڑا جو سوال ہے پی ٹی ای آلڈی جو ہے انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا ہے اور وہ عدالت میں بھی کئی لوگ پی ٹی ای کے لاوہ سوال سوائٹی بھی جا رہی ہے کہ یہ بنیادی جو حقوق ہیں اس کے خلاف ہے کہ کسی پورے پاکستان میں کسی وقت بھی پگڑ کے کوئی بھی ٹیپنگ کی جائے تو یہ یونیورسل پرنسپلز اور پاکستان کے اپنے آئینی اور قانونی جو ہیں باقی کافی چیزوں سے متزاد آئیے جی بالکل ہے اور دیکھیں ہمیں یہ مثالیں دی جاتی ادھر بھی ادھر بھی ہوتا ہے لیکن کبھی بھی نہ قانون کا حوالہ دیا جاتا ہے نہ اس کے چیکسن بائلنسز کا حوالہ دیا جاتا ہے یا کیا ری فارم ہوئی ہے یہ ریفرمیشن کے کانٹیکس میں بھی یہی کیا کہ برطانیہ میں ایسے اور برطانیہ میں ویسے برطانیہ کا قانون اور یہاں کا قانون زمین آسمان کا فرق ہے رول آف لاؤ ریجیم آپ کی دیکھیں تو وہ اس میں فرق ہے یہ تمام چیزیں اس میں روٹ کرنی ہوتی ہیں اور دیکھیں یہ جو سویلنس ہو رہی ہے یہاں پہ تو فون ٹاپنگ وغیرہ کی بات ہو رہی ہے دوسری طرف ایک فائر وال کا ذکر ہو رہا ہے پھر ڈی پاکٹ انسپیکشن بھی تھی تو اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اوپن لائن پہ پہ چلے کتنے ہی بات ہوتی ہے اور کانونسیشن ہوتی ہے تو انکرپٹر جو آپ کے اوٹی ٹی لیئر پہ ہے یا واتس اپ ہے یا باقی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ تو مطلب ایک سسٹم کی بات ہے پرانا سسٹم ہے لیکن اصل میں جو ہماری کمیونکیشن سرویلنس ہے اس حوالے سے تو ابھی بھی ہمارے پاس جوابات نہیں ہیں یہ تو مور او مور ہے کیونکہ آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ پہلے ہی جو یہاں پہ سوشل بیڈیا کے اوپر قدگنے ہیں ایکس یہاں پہ بینڈ ہے پھر اس کے بعد حالی میں جو ستار صاحب کی جو جیجیمنٹ آئی ہے اس کے اندر پتہ چلا کہ چار ملین لوگوں کی سرویلنس ہو رہی ہے تو یہ پہلے ہی اس ماحول کے اندر جب دیکھیں تو یہ ایک اور صابیہ پکڑ لیتا ہے کہ وہ پہلے یہ جو ڈان اخبار نے تو اورویلین سٹیٹ لکھا یہ تو گسٹاپو سٹیٹ بنتی جا رہی ہے نہیں بلکل اور آپ کا ایک جو نظام ہے وہ تو بلکل ایک کافکہ ہے کہ آپ کو گزارا جاتا ہے اس سسٹم سے کہ سو کال فساد ہے کہ جیسے آئین بھی ہے کانون بھی ہے لیکن کوئی اس کے تابع نہیں ہے اور کوئی جو اس میں جو پروٹیکشنز ہیں ہمیں حاصل ہی نہیں ہے اب چار ملین کو اگر آپ کر رہے ہیں تو کس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کس اقزار کے تحت یہ ہو رہا ہے اور پھر اس میں جو ہمارے بریچ اف ٹریویسی ہے وہ کس حد تک ہو رہی ہے اس کو کس لیے استعمال کیا جا رہا ہے یہ تو سارے سوال ادھر اٹھتے ہیں اور فنی بات یہ ہے کہ میں رانہ سنواللہ صاحب کو سن رہا تھا انہوں نے بڑے ارام سے ہس کے کہہ دیا کہ جی آپ کوئی ایسی بات ہی نہ کریں کہ جس سے ریکارڈنگ کے اندر وہ آئے یا اپنے گھر میں کوئی آپ کی سرویلنس ہو رہی ہے تو آپ کوئی ایسا کام ہی نہ کریں تو میں پتہ نہیں میں سمجھ رہا کہ تنزیہ کہہ رہے ہیں مگر میں دیکھا بڑے سنجیدہ ازاز میں کہہ رہے تھے کہ گھر کی پریویسی یا آپ کی میری جو ذاتی زندگی کے اندر جو گفتگو ہے وہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے مجھے جو اس کے اندر ایک ہے کہ یہ جو بہانہ کیا جا رہا ہے کہ جناب دہشت گردوں کے لیے بیسیکلی یہ بنایا جا رہا ہے تو اس کے آڑ میں پہلے بھی بیتاشا پیکا کے قانون اور بھی کئی قوانین جو ہیں وہ ان کی آڑ میں بنایا جاتے ہیں اگر اس کا جو وکٹم ہوتا ہے وہ بیتاشا زیادہ اس کا مسیوز ہوتا ہے اور عام عوام کو اس کے اندر پھسایا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ دہشت گردی کا جو خلاف جو کیمپین ہے اس کو بھی متاثر کرے گی جب آپ اتنے بھنڈے طریقے سے پبلک جو کہ جائز اگر وہ ہو جائز قانون بن رہے ہوں اگر ایک فوکس قسم کی اختیارات ہوں تو شاید پبلک بھی اس کو سپورٹ کرے جب اس طریقے سے آپ ایک بالکل انچیکڈ پاورز دے دیتے ہیں تو وہ مقصد بھی فوت ہو جاتا ہے دیکھیں انچیکڈ پاورز کی تو گنجائش ریسی بھی نہیں ہے قانون میں لیکن ہمیں پتا کہ ان پرکٹس اور کابانین میں بھی اور قانون سازی بھی ہمارے ہاں جس طریقے کہ ہوتی ہے یہ رابر سٹانپنگ آپ نے بغیر جایس لیے کانسلٹیشن کیے یہ آپ آگے کر دیتے ہیں بلڈوز کر دیتے ہیں تو یہ بھی کوئی جمہوری روایت تو ہے نہیں اس کے بعد جب آپ بات کریں کہ جس طریقے سے یہ سویلز وغیرہ بھی ہو رہی ہے دروازے نہیں ہونے چاہیے پریویسی کا جو کانسپٹ ہے یہ نہیں ہے کہ you have something to hide ہر کسی کی ڈگنٹی بھی ہے right to privacy ہے یہ گھما دینا بات کہ if you have nothing to hide تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے آپ کی پرسنل پاملی کے ساتھ بھی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے آپ کے بہت ساری چیزیں پچھرز ہوں گے سمارٹ پون پہ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کام بھی ہے جرنلسٹ کی سورسز ہیں سائبر ٹیررزم کے پرچے کس پہ کرتے ہیں صحافیوں پہ کس بحشت کرتے ہیں یہ کٹ ہے ابھی آپ دیکھیں تو لوگوں نے کہا کہ ہماری ایکس کے پوس رپورٹ کیے گئے ہیں پی ٹی اے کی طرف سے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ٹیررزم بڑھڑ آئے ان کو پی ٹی اے نے انلاؤفل رپورٹ کیا ہے کہ یہ اس کو ہٹا دیں تو جب آپ اس طریقے کے کام کریں گے تو کون سنجید کی سر بانے بہت ختم ہو گیا امیر صاحب کچھ آپ مزید کہنا چاہے بہت شکریہ فریہ بہت شکریہ لیکس ہو کہ کوئی اکل کسی کو آ جاتی ہے اور اس طرح کے جو فیصلے بغیر سوچے سمجھے اور گورنمنٹ کے لیے کیا کہا جا سکتے ہیں دعائی کی جا سکتی ہے کہ جس طرح کا یہ نظام بناتے جا رہے ہیں اس میں عام آدمی کا سانس لینا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے بہت شکریہ موسیقی